محمد صاحب نورانی صاحب نے بڑی سونی گفت گو کی تھی لفظ سنی عقیدہ اہل سنت لیکن میرے ذنہ جگال آئی کہ سنی آخ دے کن ہیں سنی آخ دے کن ہیں میرا دل کردہ مطلب نداس نہ دینا سنی کن آخ دے اور سنی پہچانا بیس کیوں پہچانا جا سکتا ہے کہ سنی کونے اے ہونے پتہ لگ جے گا جرا سنی ہوئے گا ہاتھ چوک کر بولے سبحان اللہ کیونکہ میرے پیر سے ناسو سن فرماندنے کہ جس تھی گالے پچھ جھول نہیں ہوندہ جس تھی گالے پچھ جھول نہیں ہوندہ وہ ناسر ڈاما ڈول نہیں ہوندہ اے اندروں باہر ایک ہوندہ ہے سنی گول مٹول نہیں ہوندہ اور سنی دیا سنی نشانیاں سن لو کہ سنی پہچاننا بھی تک کمیں پتہ لگ دا کہ سنی کونے آج سنی دیا نشانیاں تسی اپنے دل تے تحریر کر لینیاں نے دل تے تحریر کر لینیاں نے کیونکہ جے میرے نار دبیٹھنا سٹیج تے انہا سبحان اللہ نہیں بولنا کیونکہ میرے پارٹی دے بندے نے انہا میں کچھ کہہ نہیں سکتا لیکن ایک گال میں ضرور کا مانگا میں سٹیج چھڑ کے اوٹھ ہی آج آج آنگا جتے آج کے رسول ترپ رہنے سبحان اللہ کہہ کے ہاتھ چوک کر بولے سبحان اللہ میں سنی دیا نشانیاں تسی اپنے لیکن میں سنن پہچاننا ہوئے سنن دیا نشانیاں تینے پیری سید ناسن سن فرمان دینے کہ نہ بڑھنے یا نہ ترنے یا نہ بڑھنے یا سنن دیا نشانیاں غور نہ سننیاں نے توجہ رکھنی توجہ کہ سننی نکے میں پہچانیاں جا سکتا ہے نہ بڑھنے یا نہ ترنے یا نہ ایمیں کس نہ لڑنے یا نہ لنگر دے کے سڑنے یا اسی تائے رحمان دی پوری چڑھنے یا ہسی نات حضور دی پڑھنے یا ہسی ختم شریفی پڑھنے یا ہسی روزے دے آسے پاسے گھومنے یا ہسی نبی دے نامن چمنے یا ایمان ساڑھا کہیں دائے ساڑھے دل وے سونا رہن دائے ایمیں نہیں ایمیں جیدہ کدہ جیدہ ایمان کے میرے دل سونا رہن دائے ہاتھ چوک کر بولے سبحان اللہ کیونکہ ساڑھے دل وے سونا رہن دائے کیونکہ نورو نورک بستی یہ نورو نورک بستی یہ ساڑھی نظران دے چکہ ہستی یہ ہر ایک بلندی بستی یہ او تا نبی پاک دی بستی یہ جیدہ روشن روشن سینہ ہے ساڑھے دل وے شہر مدینہ ہے جیدہ روشن روشن سینہ ہے ساڑھے دل وے شہر مدینہ ہے اور اسی صدیق تو چانل لینے یا اسی صدیق تو چانل لینے یا اسی فروک دے قدمی ڈھینے یا اسی عثمان دے شان چرینے یا اسی حیدر حیدر کہنے یا سرکار دے کل فقیرانو اسی ماننے سارے پیرانو سرکار دے کل فقیرانو اسی ماننے سارے پیرانو کیونکہ ساڑھا زوق بھی سب تو آلائے ساڑھا زوق بھی سب تو آلائے ساڑھا شوق بھی سب تو بالائے کو دے نام دے گالوچ مالائے جیدہ عاشق اللہ تعالائے اور اسی منگتے گیر گلی دے نہیں اسی منکر مولا علی دے نہیں اسی ویری غوث جلی دے نہیں اسی رجے پجے پنی یا سی ناصر پکے سننے یا اور ایک ماہ آخر شیر عرض کرداما کہ سنیاں دی خاص نشانی کیڑی ہے غوست پہلے ہیں تو انہوں سننو دا سنو رہا ہے میں نے سنان دا لطفہ وی ایک اور ہاتھ چک کے بولو سبحان اللہ دی سنیاں دی سننی دی خاص نشانی ای آئی ہے کہ منکر ویخ کے چڑ جاندائی بے ادبانا بھیڑ جاندائی ناصر سننے شان حضور دی سنن کے فول دے وانگر کھیڑ جاندائی اور میں ایک گل ضرور کرنی چاہم آگا اور میں اکرام دی مجوبی دی بیٹھے ہویا اکثر بندے اکثر بندے سانو کہیں دے نہیں کہ تسی جنے سننی یو نا تسی نبی دی شان چڑھا آچڑا آکے چڑھا آچڑا آکے کتھے لیا جاندے ہو نبی تا ساڑے ورگائے جیڑا بندہ تو انہوں کوئے کہ نبی ساڑے ورگائے انہوں پانچ گلنہ کرنی آنے کنیا گلنہ کرنی آنے اینجنی پانچ گلنہ کھڑیاں کر کے بولو کنیا گلنہ کرنی آنے پانچ گلنہ کرنی آنے اس بندے نو کہنا کہنا پنجا گلنہ بچوں ایک توں پوری کر دے اسی تیری مان لہی نیا یا پھر توں ساڑی مان پھر صحیح ناسوس نے بڑی سونی ترجمانی کی تھی آپ فرما انہیں کہ میرے نبی نے پتھر ترائی نے پانی تھی میرے نبی نے پتھر ترائی نے پانی تھی چاہتو سوی چاہترا اسی مان جانگے میرا نبی ارشتو اگے پہنچ گیا چاہتو پہلے فلک کے تجا اسی مان جانگے میرے نبی نے پتھر ترائی نے پانی تھی چاہتو سوی چاہترا اسی مان جانگے میرا نبی ارشتو اگے پہنچ گیا چال تو پہلے فلکتے جا اسی مان جانگے میرے نبی نے پانچے منوائیان ربکولوں چال تو ترائے چا کروا اسی مان جانگے میرے نبی نے سارا جاگ بخشوا لینے چال تو ایک چا بخشوا اسی مان جانگے میرے نبی نے فلکتو چان لائیا تو آبل بچلا اسی مان جانگے میرے نبی نے میرے نبی نے میرے نبی نے ماشاءاللہ جیو ہزار برس میرے نبی نے فلک تو چند لایا تو اے بلب چلا اسی من جانگے اور جڑا بندہ عجبی میرے کریم لاج پالنو اپنے برگا سمجھے میں انج کمانگا کہ ہر غیب تو رب ہے غیب بڑا نبی واسطے غیب تا کوئی نہیں ہر غیب تو رب ہے غیب بڑا نبی واسطے غیب تا کوئی نہیں لا ریب حضورتی ذات جنہیں انج ہور لا ریب تا کوئی نہیں ہوندہ نائب بھی حاکن خود ورگا دوجہ بندہ نائب تا کوئی نہیں تیری آکھ بچ عیب ہے بدبختہ میرے نبی واسطے کوئی نہیں تیری آکھ بچ عیب ہے بدبختہ میرے نبی واسطے کوئی نہیں تو اب میں جس سناخن مصطفیٰ کو تابت سکن پیشکرن لگا ہوں بڑکہ پنجابی واسطے انج عرض کر دینا ما کہ زیارت مدینہ دی جندی ہے حاضری ہون نات راونگے جناب محترم مبشر علی قادری ہمارے مہمان سناخن مصطفیٰ مبشر علی قادری صاحب کریم لاجپال دی باہر گاوے چی عقیدت فل نشاور کرنگے نعرہ تکبیر اچھی بول میرا بھی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق حق چار یار نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ اللہ محمد چار یار حاجی خاجہ کتب فرید حریم gouvernement ش chce کوئی겠어요 جناب و ہمارے چیوان چیوان چیوان